اسلام علیکم قید آج کی فیڈیو ہم بات کرنے والے ہیں قلوس عثمان اپسوڈ 127 کے فل ریویو دیں گے جیسے اس اپسوڈ کا اور ٹریلر میں جتنے بھی واقعات دکھائے گئے ان کا ذکر آج اس فیڈیو میں کریں گے لہٰذا اگر آپ کو ویڈیو چھے لگی تو لائک کریں گے اور سسکرائب کریں گے ہمائے چینل کو تو قلوس عثمان بے کو کونیا مال سے کون بچا کے لے جا سکتا ہے عثمان بے کس طریقے سے کونیا مال سے نکلیں گے اس بارے بات کریں گے اور بات کریں گے کوپرو حسار قلعے کی بات کریں گے کہ کوپرو حسار قلعہ اگلی اپسوڈ میں کس طریقے سے فتح کیا جائے گا اور اس کی کیا ایک دماد عثمان بے کریں گے اس بارے بات کریں گے اور آخر میں اکٹیمو کی بات کریں گے کہ اس کی شہدہ دکھائی جا سکتی ہے یا فر نہیں تو لہٰذا یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ہماری تو گائیس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوپرو حسار قلعے کی کوپرو حسار قلعہ عثمان بے کے اس طریقے سے فتح کر سکتے ہیں تو گائیس عثمان بے کو جب پتا چلے گا کہ کارن قبیلے پر حملہ کیا گیا ہے بازنطینی تخفور نے بہت زیادہ قتل عام کیا ہے مسلمانوں کا تو عثمان بے بہت زیادہ آنگ بگولہ ہو جائیں گے اور بدلے کی آنگ میں کوپرو حسار قلعے کے اوپر چڑھائی کر دیں گے گائیس ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ کوپرو حسار قلعہ ایک تاریخی قلعہ ہے اور یہ قلعہ فتح کرنے اسمان بے کے لئے بہت زیادہ ضروری بھی ہے چونکہ اسمان بے یہ قلعہ فتح نہیں کر پاتے تو آگے اسنک اور برسا کی فتح میں ان کو رکاوٹیں محسوس ہو سکتی ہیں تو اگلی اپسوٹ میں ہمیں ایک بہت زیادہ تاریخی خطرناک جنگ دکھائی جائے سکتی جو ایک کوپرو حسار کی جنگ دکھائی جائے گی جس میں اسمان بے کو فتح نصیب ہوگی اور جس طریقے سے ہم نے ایک کیک جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ اسمان بے نے بدلتی دیکھفور کی موپے جھاپڑ حسید کیا اور ہمیں ٹریلر میں ان کی مو سے یہ بات بھی سننے کو ملی کہ آج سے کوپرو حسار قائیوں کی ملکیت ہے یعنی کہ اگلی اپسوٹ میں ہمیں کوپرو حسار فتح ہوتا ہو نظر آئے گا تو گائیس اب بات کرتے ہیں کہ اسمان بے کو کونیا محل میں کون بچانے آ سکتا ہے اور نیمان اسمہان اور علاودین کا کس طریقے سے خاتمہ دکھایا جا سکتا ہے تو گائیس ہم لوگ کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ اسمان تاریخی واقعات کل اسمان میں نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اب اگلی اپسوٹ جانے والی ہے وہ بھرپور تاریخی واقعات سے بھری پڑی ہوگی اس اپسوٹ میں شاید ہی کوئی سین ہوں گا جو تاریخی واقعات سے نسبت نہ رکھتا ہو خیر اب واپس اپنے ٹوپک پر آتے ہیں اسمان بے کو کون بچانے آئے گا کونیا محل میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بانوں آ سکتی ہے بچانے کونیا محل میں وہ اسمان بے کو اور وہ وہاں آکر غزان خان کا حکوم نامہ پڑھ کر سنائے گی اور جس کے حکوم نامے میں لکھا ہوگا کہ نیمان اسمحان اور سلطان علاہ الدین کو تخصیہ اٹھا کر سلطان مسعود کو تک پر بٹھایا جائے ان کے ساتھ بالا بھی موجود ہوگی اور بانوں اپنے سادی کا اچھا خاصا لشکر لے گئے آئے ہوگی جو کہ نیمان کو پکڑے گی سب سے پہلے اور پھر سلطان علاہ الدین کو اور پھر اسمحانہ کو پکڑے گی تو گئی سمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ جنگ جھڑے ضرور سکتی ہے اور اسمان میں نیمان کا خاتم اپنے ہاتھوں سے ہی کریں گے اگر البتہ ایسا نہیں دکھایا جاتا تو نیمان کو قضان خان کے پاس بھیج دیا جائے گا اور سلطان علاہ الدین کو ہمیں ایسا لگتا ہے وہیں پر فانسی دیا دی جائے گی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سین دکھایا جائے گا کہ سلطان علاہ الدین کی موت کا سین دکھایا جا سکتا ہے یا پھر نہیں اس بارے میں کچھ کہیں نہیں سکتے لیکن ان تینوں کا خاتمہ اگلی اپیسوڈ میں ضرور دکھایا جائے گا خیر ہماری راہ تو یہی ہے کہ بانوی اسمانوے کو بچا سکتی ہے اگر البتہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے چانس لیکن کافی کم ہے کہ وہاں پہ سلجوک کماندار جو تھے جو ہمیں پچھلی اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ کونور اور سلطان مسعود ان کمانداروں کو منانے ہی کوئش کر رہے تھے اپنی حمایت میں لانے ہی کوئش کر رہے تھے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کماندار سزا میں رکاوڑ بننے ہی کوئش کریں اس بارے میں آپ یہ راہے کہ اسمانوے کو کون بچا سکتا ہے بانو یا پھر کوئی اور کمٹ میں ضرور بتائیے گا تو گائز اب بات کرتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں شہادتوں کے بارے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کافی زیادہ شہادت دکھائے جا سکتی ہیں کیونکہ عرب میڈیا سے کافی زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ تین چار کردار ایک ایسے ہیں جو کہ شہادت کے ردوے فائز ہو سکتے ہیں اگلی اپیسوڈ ہوئے ہیں جن میں اکھ تیمور کا نام ہے آل چچک کا نام ہے آئیشہ خاتون کا نام ہے بینگی خاتون کا نام ہے اور آخر میں بائندربے کا نام ہے اگر ہم اپنی رائے دیں تو بینگی خاتون کے شہادت دکھائے جا سکتی ہیں ہماری رائے ہیں کہ بینگی خاتون شہید ہو سکتی ہے اور آئیشہ خاتون کا بھی شہادت دکھائی جا سکتی ہے آکھ تیمور کا کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں آکھ تیمور 50 50 چانس ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسی شہادت ابھی جب فلال نہیں دکھائی جائی یعنی کہ وہ ایک تاریخی کردار ہے اور اس کو ابھی تو شہادت دکھانا اس کا ممکن نہیں ہے بیندر بے کی اگر بات کریں تو بیندر بے کی بھی شہادت ابھی فلال ہمیں نہیں لگتا کہ دکھائی جائے گی اس بارے میں آپ کیا رہا ہے کمنڈ میں ضرور بتائیے گا اب آخریں بات کرتے ہیں سب سے مین بات جو کہ جس بات کا سب انتظار کر رہے ہیں وہ ہے آکھ تیمور کی شہادت یہ اگلی اپیسوڈ کا ایک بہت بڑا مومنٹ ہوگا آکھ تیمور کی شہادت کیونکہ بازندینی تحفور نے بیلنس نیجستان سے آکھ تیمور کو تلوائی کی ضرب لگائی وہ اسی ٹیم پر ڈھیر ہو گیا وہی پر اور آلچی چیک ماں پر چھکتی کے چھکتی رہ گئی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آلچی چیک اگلی اپیسوڈ میں فزندینیوں کے حتے چڑھ جائے گی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آکھ تیمور شہید نہیں ہو سکتا البتہ بینگی خاتوں نے ضرور شہید ہو سکتی ہیں کیونکہ جس طریقے سے ویلنس نے حملہ کیا ہے کارگن کبیرے کے اوپر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ویلنس بہت زیادہ ظلم و ستم کرے گا مسلمانوں کے اوپر اور ان میں سے کسی ایک کی شادت و ضرور دکھائی جائے گی آکھ تیمور کی بھی دکھائی جائے سکتی ہے کچھ کہنی سکتے لیکن 50-50 چانس ہیں آکھ تیمور کے دکھائی بھی جائے سکتی ہے اور نہیں بھی دکھائی جائے سکتی آپ کیا رہا ہی ہے کمنٹ میں ضرورت آئی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں کسی اور اچھے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ